شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے محترم ناظرین جن افراد کو بلڈ پریشر یا شگر کا مسئلہ ہو وہ مکعی کا لازمی استعمال کریں اس میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے جو خون کے کمی دور کرتی ہے اور اس کے استعمال سے قبض نہیں ہوتی پشاپ کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں نید نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلو پر خالص سبسوں کے تیل کی مالش کریں اور ایک چمچ شہد کھا لیں آم کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسا ہے جیسے کہ زہر پینا آم کے اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے بدحضمی ہو جائے تو دودھ استعمال مت کرو چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے مچوں کا استعمال کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے گرم روٹی میتے کو خراب کر دیتی ہے زیادہ تھنڈا پانی پینی سے پرہیز کرو جو لوگ جوان رہنا چاہتی ہیں وہ لوگ تھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں ناظرین رات کو سونے سے قبل دودھ پی کر فوراں سو جائیں تو پیٹ کی بیماری لگ سکتی ہے نہ ہارمو دہی کھایا کرو آپ کے پیٹ کی گیس اور تضابیت دور ہو جائے گی بیماری کے دوران اور بعد میں گزہ نرم اور کم کھائیں دو کھانوں کے درمیان کم سے کم پانچ گینٹوں کا وقفہ ضروری ہے دو پہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے لال مرچ کا زیادہ استعمال کرنے سے آنٹوں کو اور میدے کو نقصان پہنچتا ہے بیت الخلا میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتی ہیں کچھے دودھ پینے سے میدے کو طاقت ملتی ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلہ کھایا کریں جسم کے کسی بھی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو ایلوویرہ کے پانی سے افاقہ ہوگا یاد رکھیں دے سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتی یاد رہیں کہ نو کینٹے سے زیادہ سونا قفت مدافعیت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے کیلہ کینسر کے مریضوں کے لیے نہائیت فائدہ مند ہے ناشتے میں خجور کھانے سے انشان جادو ٹونے سے بچا رہتا ہے سیری پائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے سانس کی تکلیفوت و ادرک کی چائے جادوی طور پر کام کرتی ہے بادام کشمش کے لہ دودھ میں شامل کر کے پیلو بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا جو اور چنے کا آٹا شگر والے مریض کھائیں اس سے شگر کنٹرول میں رہے گی ناظرین شہ دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے کھا لیا کرو یاداش تیز ہوگی ناشتے میں گندم کا دریہ کھانے سے شگر کا مرض ختم ہو جائے گا گوشت کھانی سے پہلے کالا نمک چاکھ لوں گوشت جلدی حضم ہو جائے گا نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے نہار مو دہی کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے دہی میدے کی تضابیت کو دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے ناظرین آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہیں انار کا جوس پینے سے چربی کم ہو جاتی ہے دانت پیلے ہو جا درد ہو تو انگارے کی بوجی ہوئی راک میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگا دیں کھیرہ دل کی دڑکن کو نارمل کرتا ہے ناظرین دانت ٹوٹ جائے تو مسورے پر تھنڈا شہر لگا کر چھول دو ان سے کچھ دنوں کے بعد نایا دانت نکل آئے گا اگر موسم بدلنے کے بعد زکام کا مسئلہ ہو جائے تو گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے ٹوٹے ہوئے برطن میں کھانا یاداش کو کمزور کرتا ہے رات کے وقت تھنڈے پانی سے گسل کرنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے ناظرین زیادہ پریشاہ رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں زیادہ گرم کھانا دل کو اور پھپڑوں کو کمزور کرتا ہے موٹے اور سونے سے قبل ناف میں لیسن کا کترہ ڈال دیا کرے چربی کا خاتمہ ہو جائے گا ہمیشہ دبلی پتلی اور سمارٹ نظر آئے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند کی وجہ سے آپ دس سال پہلے بوڑے ہو جائیں گے فالسہ کھانے سے میدے کی جلن اور خارش ختم ہو جاتی ہے جس کے بال گرنا شروع ہو جائیں وہ بند گوبے کے پتے کو ہفتے میں دو بار سر پر مسر لیں بال گرنا بند ہو جائیں گے اگر عورتی ناف میں ادرک کا رس ڈالیں تو دس دن میں دبلی پتلی ہو جائیں گے قدو کے چلکے خارش والے جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے جو رات کے کھانے کے تین گھنٹے با سوتا ہے اس کا میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا ناظرین جو پشاب زیادہ دیر روکے رکھتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جائیں گی جو دپہر کو روٹی پیاز کے ساتھ کھائی گا وہ بوڑا نہیں ہو پائے گا کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جلدی سکڑ جاتی ہیں لیموں کا رس چوس لیا کرو چہرے کی جریان غائب ہو جائیں گی ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں کھول کر سورت البکرہ کی ارکارڈنگ چلائیں آپ کو بزاتے خود اپنے گھر میں بہتری محسوس ہوگی ہریمیچ کھانے سے بیماروں سے لڑنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے پیاز کھانے سے میدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوتی کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال خون میں شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے پیاز دن میں رائیں کھائیں رات کے کھانے کے ساتھ پیاز استعمال نہ کریں فالسے کا استعمال خون کو صاف کرتا ہے فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے رات کو پینے سے گریز کریں اگر آپ کی نظر کمزور ہیں خون کے کمی ہیں بال کمزور ہیں یا بال گرتے ہیں تو اس کے لیے رزانہ تین چار دانے کشمش کے نہار مخالو یہ چیزیں زبان کو اگر کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھو تمہاری عمر کم ہونے لگی ہیں شکر شہد اور خجور زبان کو کڑوی لگنے لگیں تو آپ انرونی طور پر ختم ہو رہے ہیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور دماغی فالج بھی ہو سکتا ہے سواف کی چائے پینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے آلو بخارہ کھانے سے میدے کی تضابیت اور جلن دور ہوتی ہے صبح کی وقت کھٹے چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گیر لیتی ہیں اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں پھرکڑی شامل کر کے پھر گسل کر لو ناظرین دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے چہرے پر پیاز کا رسل گانے سے چہرے کے داغ اور دبے صاف ہو جاتی ہیں تربوز کھانے سے پکھانا سیاہ نہیں آتا لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہر شامل کر کے پینے جن لوگوں کا پیڑ صاف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ سندھ کا استعمال کیا کریں بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیز کے درد میں آرام ملتا ہے چنے کی دار عبال کر اس پانے سے چہرہ دونے سے جنیاں ختم ہو جاتی ہیں جن لوگوں کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو ایسے لوگ دودھ میں سوف ڈال کر کھا جائیں چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہیں اور اکثر باتیں بھولنے لگتی ہیں کالے رنگ کا دوبٹہ پہنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتی ہیں ناظرین جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں اور زانہ یوگا کرنے سے آپ کے پیٹ کے بیماری اور شغر جیسے بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں رات کو اٹھ کر پشاب کرنے سے سینکھوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو عورت رزانہ اخروڑ کھاتی ہیں ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا ناظرین ہلکے دور کرنے ہے تو آلو کا رس بہترین ہے رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کو چہرے پر لگاؤ کبز ہو جائے تو بکری کے دودھ میں چھوٹی علائچی ڈال کر پی لی کبز فوری کھل جائے گی رات کو چاول کھانا پیٹ کے چربی میں اضافہ کرتا ہے رات کی رانی کا پھول سوننے سے تھکاوت ختم ہو جاتی ہے رزانہ تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیو تک کہ آپ کے کمر درست سے محفور رہ سکے خون کی کمی ہو تو کشوش کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں پیاز کا گودھا بالوں میں لگانے سے بال گنی ہو جائیں گے ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر صرف کھال اور سبزیاں کھالیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی ناظرین سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی کہلی اور ڈیلے پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانے کو گونٹ گونٹ کر کے پیئیں ایک دم ہرگیز نہ پیئیں لیموں کا استعمال سے جگر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے بچے کو بدحضمی ہو جائے تو پدینہ پانی میں اوبال کر وقفے وقفے سے بچے کو پلائیں حازمہ ٹھیک ہو جائے گا جو لوگ بالوں میں کنگے کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جڑتی ہیں فجر کی نماز کے فورے بات سونے سے اکل کمزور ہو جاتی ہے جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر آباد ہو جاتی ہیں ناظرین دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ ساولہ پڑ جاتا ہے جو لوگ زمین پر سوتی ہیں ان کے پاس کبھی دولت نہیں آتی ہے انجیر کے تین دانے کھا لینے سے پٹھے مضبوط ہو جاتی ہیں زیادہ نمک استعمال کرنے سے اکل کم ہو جاتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہو اور جوڑ کمزور ہو رہے ہو تو رات کو سوتے وقت چند بادام صبح نہار مکھالیں جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا گنڈیریں چوسنے سے مسوڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں پاؤں کے ان گھوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگا کر باندھو گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا لیچی کا پھل کھانے سے چھاتیاں ساف ہو جاتی ہیں اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو گھر میں آپ کوئی بھی جانور پال لیں اور اس کو ازاد چھوڑ دیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ